السلام علیکم جی ہاں اگر آپ نے ویڈیو کو کلک کر ہی لیا ہے تو پلیز فل ووچ کریے گا اور جب آپ فل ووچ کریں گے تو مجھے یقین ہے آپ لائک بھی کریں گے اور لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور اس کے بعد یقین ہے بیل کے نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے یہ کچھ سبسیاں رکھی ہوئی ہیں ویل ہم فریج میں اکثر رکھتے ہیں زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے انہیں لانگ ٹائم تک یوز کر سکتی جی ہاں فریز کرنے کا بلکل نہیں بتا رہی ہوں میں ان کو ریفریجریٹر میں یا فریج میں رکھوں گی اور اس طرح سے سٹوریج بتاؤں گی کہ یہ فریش رہیں آپ نے بڑے بڑے مالس میں تو دیکھا ہوگا یہ سبزیاں کیسے کلنگ میں ریپ ہوئی بھی ہوتی ہیں اس کی ریزن یہی ہوتی ہے تاکہ وہ کچھ زیادہ ٹائم کے لیے فریش رہ سکے یہاں پہ شملہ مرچ یا جسے ہم کیپسکم بھی کہتے ہیں اس کو میں نے دھو لیا اب آپ دیکھ رہے ہیں پیپر ٹاوبلز اس کو ڈرائی کریوں کوئی بھی معاشر نہ رہے ہیں اس پر پانی لگا وہ نہ رہے ہیں اب یہ جو سٹوریج بیگز ہیں اس میں آپ اس کو ڈال کے اچھی طرح نوٹ لگا کے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو کلنگ ہوتا ہے یا ریپ کرنے کے لیے ہم اکثر اپنے گھر میں رکھتے ہیں اس کلنگ کو آپ شملہ مرچ کے اوپر اچھی طرح سے ٹائٹلی کور کر لیں جس لائک جس طرح سے ہمیں مالس میں ملتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو جب کور کر لیں گے تو اس طرح سے رکھنے کے بعد آپ دو سے تقریباً تین ہفتے تک آپ کی سب سے بلکل فریش رہے گی فریج میں جی ہاں نیچے فریج میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں اور چونکہ مجھے ایک ایک مجھے کم کونٹیٹی چاہیے ہوتی اس لئے میں ہر کیپسکم کو لیدہ لیدہ پیک کر کے رکھتی ہوں ٹھیک ہے مجھے اتنی زیادہ اس کی کونٹیٹی رکوائر نہیں ہوتی ہے اور یہ ساتھ میں اس کے لکھ بھی ہیں اگر آپ لکھ لگانا چاہیں اس بیک کو تو آپ لگا سکتے ہیں سیمبل ہے کہ آپ نے سٹور کر کے سے پراپر طریقے سے فریج میں بند کر کے دھوکے سکھا کے ساف کپڑے سے کچن ٹاول سے یا پیپر ٹاول سے ڈرائے کر کے اور رکھ جینا ہے سبزی بلکل فریش رہے گی اور ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے اس ٹھنڈ میں یہ سارے سٹوریج کے کام کرنا اور it's really very hard لیکن کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے ہمیں اور یہاں پہ آپ یہ بندگو بھی دیکھ رہے ہیں بندگو بھی کے اکثر پول بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور میں ان کو اپنی رکائرمنٹ کے مطابق اس کو کٹ کر لیتی ہوں اب اس کو میں نے باہر کے دو تین جو لیئرز تھیں پتوں کی وہ میں نے اتار بھی ہے اب اس کے بعد انر جو ہے وہ تو صاف ستھرا ہے اسی طرح اس کو بھی سٹوریج بیگ میں بھی آپ ڈال کے نوٹ لگا کے رکھ سکتے ہیں یا سیمیلر وے میں جیسے میں نے پہلے کیپسکم کو کلنگ کیا تھا آپ ان کو بھی اچھی طرح ٹائٹلی کلنگ کر کے اور رکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے جب اسے بیگ میں ڈالا تو فوک سے پرک کی ہے تاکہ تھوڑی سی ہوا آ جا سکے ٹھیک ہے اور کافی ٹائم ٹھکی رہتی ہے سبزی پہلے جب مجھے اتنا سٹوریج کا نہیں پتا ہوتا تھا تو ظاہر ہے میں بھی پریشان ہوتی تھی کہ سبزی زیادہ عرصہ نیچے ہم نہیں رکھ سکتے اور فریز کرنے سے وہ مزہ نہیں آتا سو جب میں نے یہ سائی چیزیں سٹارٹ کی تو اس کا واقعہ میں مجھے بھی فائدہ ہوا آج بس ایسی پیٹھے بیٹھائیں میرے ذہن میں آیا کہ وائی ناٹ یہ چیز ڈسکس کی جائے اور اس کو شیئر کیا جائے فریج کے اندر آپ نے بھی چھوٹ چھوٹی باسکٹس رکھی ہوئی ہوں گی دیفینیٹلی ویشٹیبلز اور فروٹس رکھنے کے لیے تو ان میں میں یہ ڈال کے نا اور فریج میں رکھ دیتے ہوں کافی ٹائم ٹک چلتی ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں نا تو اور آپ میری یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کائنلی اس کو اس کے بلکل مت کیا کریں اگر آپ اگر آپ آ گئے ہیں اور آپ سپوز ٹین منٹ کی ویڈیو میں سے صرف ایک منٹ ڈو منٹ ہارڈلی دیکھیں گے تو پھر ویڈیو کی جو ایک ورث ہے یا کیا کہنا چاہیے کہ ایک ویلیو ہے وہ ٹوٹلی ہتم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ پھر اس کا اس ویڈیو وہ ویڈیو ٹوٹلی یو گن سے خراب ہو جاتی ہے اسی لیے اگر آپ چینل پہ آ چکے ہیں تو کائنڈلی اس کے پیچھے اتنی ایفرٹ ہوتی ہے اسپیشلی اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ میں لیٹ نائٹ وائس آور کر رہی ہوں اور مائی ہول فیملی سلیپنگ ٹھیک ہے سو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس مائی ریکویسٹ کے آپ اس کو فل دیکھیں پھر یہاں پہ سپرنگ انین پڑھا ہوا تھا ہری پیاز اس کو میں نے اس کی روٹس بھی کٹ کر لیا ٹاپ بھی میں نے کٹ کر لیا اس کو دھو کے اچھی طرح دھو کے اور جو کچن ٹاوول ہے اس پہ پھیلائیں اور اچھی طرح اسے رب کریں اور صاف کرنے کی کوشش کرنے سے تھا ہری مرچیں بھی آپ کافی ٹائم کے لیے فریش رکھ سکتے ہیں اس کو دھو لیں اچھی طرح اس کو بھی کچن ٹاوول میں رکھیں ڈرائے کریں میک شور اچھی طرح ڈرائے کرنا ہے ورنہ پتہ کیا ہوگا آپ کی یہ جو سبزی ہے نا اس کو فنگس لگ جائے گی اور یہ گل سڑ جائے گی فائدہ کچھ میں نہیں ہوگا نقصان ہو جائے گا آپ نے دھو کے پھر اچھی طرح یہ دیکھیں اب میں پہلے کچن ٹاوول سے کہہ رہی تھی اس کے بعد میں نے یہ پیپر ٹاوول سے اچھی طرح ڈرائے کی اور آپ دیکھیں گے کہ میں کتنے اچھے طریقے سے ایک سپرنگ انین کو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اٹھا اٹھا کر کر رہی ہوں کیونکہ وہ تو ایک منٹ میں دو دن میں وہ گل سڑ جائے گا اگر اس کو میں نے اچھے سے ڈرائے نہیں کیا سو دھو کے مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ڈرائے کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں چھوٹے چھوٹی طریقے ہیں جنہیں کرنے سے ہم اپنی سبزیوں کو کافی عرصے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں کیونکہ بار بار جا کے تو لائی نہیں جاتی یہ کام سب سے مشکل لگتا ہے اس کے بعد کا جو کام ہوتا ہے سمیٹنے والا وہ اور بھی زیادہ مشکل ہے لیکن یہ کرنے پڑتے ہیں ہماری ڈیلی روٹین میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اچھا اب اچھے سے مجھے یہاں لگ رہا تھا کہ جو سپرنگ انین ہیں یا ہری پیاز اچھے سے ڈرائے ہو جگی اب اس کے دو پارٹ کر دوں گی ہری پارٹ کو لائیدہ کر کے اس کو میں نے چھوٹے 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 چھوٹ اس کو اوملیٹ وغیرہ میں یوز کرتی ہوں اور گرین پارٹ کی بجائے وائٹ پارٹ یوز کر سکتے ہو یا جو بھی آپ کا دل چاہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو فرائیڈ رائس میں یوز نہیں کر سکتے چائنیز رائس میں آپ یوز کر سکتے ہیں اب اسی طرح ہری مرچیں دیکھ لیں اس کے ہیٹ جو ہے وہ آپ ریموو کر دیں یا اگر آپ کو اس کا ایسا روٹڈ پورشن نظر آ رہا اس کو بھی کٹ کر لیں کتنی اچھی چمک رہی ہیں دیکھیں اب اس کو بھی زپ لک بیگ میں ڈال کے اور آپ اسے رکھیں آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں کافی لانگر ٹائم تک چلیں گے اگر فریز کریں گے آپ اچھے یہاں پہ ہے جی یہ کھیرہ یا ککمبر اس کو میں نے دھو لیا بہت اچھے طریقے سے اب میں نے اسے کچن ٹاول سے اچھی طرح درائے کرنا خوب دیکھیں میں رگڑ رگڑ کے اس کو درائے کر رہی ہوں ورنہ تو سٹورج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اسے سٹور نہیں کر سکیں گے اب اچھی طرح میک شور کر لیں اس کو درائے کر لیں اب اس کو بھی آپ نیچے ریفریجریٹر میں ڈیفرن طریقوں سے آپ سٹور کر سکتے ہیں یا تو ہر ایک کو علیدہ کلنگ میں آپ ریپ کر لیں وہ کافی زیادہ اس میں کلنگ ویسٹ ہو جائے گا اب ایسا ہے یہی جو تھیلی یہ جو سٹورج کے لیے میں نے چھوٹی سی لی ہوئی ہے اسی میں میں کیا کروں گی پیپر ٹاول لگا لوں گی اور پیپر ٹاول لگانے کے بعد یہ جو اچھی طرح ڈرائے ککمبر یا کھیرے ہیں ان کو ڈال لوں گی اب اوپر سے پھر ایک دفعہ کور کرنے کی کوشش کروں گی پیپر ٹاول سے ٹھیک ہے اب پیپر ٹاول سے کور کرنے کے بعد یا تو آپ اس اپنی تھیلی کو یا بیک کو آپ نوٹ لگا لیں ٹھیک ہے یا وہی جو لوک آویلیبل ہے اس پیک کے اندر ملتا ہے آپ وہ لگا لیں اور اچھی طرح اس کو بند کر کے اور آپ رکھ لیں اور جب آپ کو یوش کرنا آپ اس کو کھولیں اور آپ دیکھیں گے کہ ککمبر کافی ٹائم تک بھی فریش رہیں گے اچھا جی اب یہ تو کچھ سبزیوں کا میں نے آپ کو بتایا جو میرے سامنے پڑی ہوئی تھی اس وقت میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کیا جائے جائے اسی طرح یہ دیکھیں سیپ ٹھیلی میں ڈالیں انہیں دھو کے ڈرائے کریں ٹھیلی میں ڈالیں اس کو پرک کرنے اور آپ اس طرح سے کافی ٹائم تک یہ سبزیاں اور پھل چلا سکیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گے ٹھیک ڈالیں